السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جیاد آپ کے خدمت ہے حاضر ہمارا یوٹیب اور فیس بک چلنل یہ ہے پاکستان دیکھ رہا ہے لاکھوں کروڑوں دکھو سلام حسنم عمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم حمد پر عارس رٹرننگ افیسر ان کے جس طرح فیصلے ہیں جس طرح انہ نے کاغذات نامزدگی کو مصرد کیا اور اتنی سپیر سے کیا اتنی فریکوینٹلی کیا گئے یقین کریں جو تیس اگست دیس تسمبر کا دن تھا میں کہتا ہیرت انگیز طریقے سے تمام بڑی ہیڈ لائنز چاہے میڈیا کی ہو میین سٹری میڈیا ہو جو بھی ہو سوشل میڈیا تو زینت یہی تھی کہ فلان کے کاغذ مصرد فلان کے کاغذ جانے کہ ایک امبار سالہ گیا ہوا تھا کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کا اور یاد رکھے گا اسی وقت میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو کاغذات مصرد ہو رہے ہیں یاد رکھے گا جیسے ہی ٹربینل بیٹھے گا جیسے ہی اپیلوں کا اپیلے ٹربینل بیٹھے گا جیسے اس کی اپیلے سنے گا آپ کو لاکھ سمجھ جائے گی آپ کو پتہ چاہ جائے گا کہ کتنی سپیڈ سے اس کو فیصلی کو ریجیکٹ کیا جائے گا تو یہی ہوا جی آپ جان دے کہ آج پہلا دن تھا جس میں اپیلے ٹربینل نے اپیلے سننی شروع کی تین جنوی تک اتراز آ رہوئے تھے تو ابھی تین سے دس تک دیفنیلی اس کے ڈسیئرن ہے تو آج میرا سیونٹی فائی پرسنٹ تک جو کاغذات ہیں اس کو جو مصرد ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرا دی دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کہ یاد رکھے گا وہ تو بیروکریسی کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا مگر یہاں پہ جو ہے وہ اصل جیس کے حدثوں میں بات آئی اصل جسٹس حیبان کے حصہ میں بات آئی تو انہوں نے تو اس معاملے کو دیفنیلی اڑانا تھا اختر مینگل کی بات کی جائے تو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں یہ تو لندن پلین کا حصہ تھا اور یہ تو لندن میں بیٹھ کے ہوا تھا کہ کسی سے کاغذات مصرد ہونا ہے تو آج اختر مینگل صاحب ان کے بھی کاغذات جو بلوچستان میں مصرد ہوئے تھے وہ اپیل میں گئے تو ان کو بھی جو ہے وہ مولت مل گی انہیں جازت مل گی ہے کہ آپ لیکشن فائیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے جو ڈاکومنٹس ہیں بہت سارے جو کاغذات ہیں اسی طرح ان کو بھی ایکسپٹ کیا جائے گا مگر جو آروز نے ایک تین دین کو ان کو ڈپریشن میں رکھا ہے جو ان کا مینٹلس لوٹ پر سٹریس ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی میرے حالے نکامی ہے مگر اس میں ایک اور بھی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کے کاغذت مصرد ہوئے ابھی ان کے دوبارہ سے وہ اہل ہوئے میرے حالے ان کی جو لیکشن کمپینن ہے وہ زیادہ مضبوط ہوئی ہے لوگوں نے ان کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو اعتراض کیا گا تھا وہ تو بالکل غلط تھا اس کا مطلب ہے آپ کو سسٹم سے باہر کیا جا رہا ہے تو ان کے مزید ووڈ جو ہیں وہ بڑھ گیا تو دیفنیلی یہ خبر تھی ادھر جی فیضمی صاحب فیدہ بات درنا کیس میں کمیشن نے دو تین دفعہ بلایا نہ گئے مگر آج انہوں پیش ہوئے ہیں انہوں نے پہلے کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف حافظید آسل منیٹ صاحب سے پرمیشن لی انہوں نے کہا جی بالکل جانا چاہیے کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا میں وائڈ کروں مگر انہوں نے کہا جی آپ پیش ہوں گے وہ پیش ہوئے ایسا نقبال صاحب بھی شاہدہ کانباسی اور بھی جنرل فیضمی صاحب بھی فرسٹ ایمین ہسٹری ہوا ہے کہ کوئی پرائیم خوفی ایجنسی کا سربراہ پیش ہوا ہو تو انہوں نے سوال کیے انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا جی مجھے تو جو شاہدہ کانباسی صاحب تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم ڈی جی سی ہو تو تم ان کے ساتھ مذاکرات کرو میں نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات کیے اسی طرح ایسا نقبال صاحب نے جواب جمع کروایا اسی طرح ہی جو ہے شاہدہ کانباسی صاحب نے جواب جمع کروایا تو ایک معاملہ تھا جو ایک بڑا آج اپنے اندر ہی جو ہے بات بہت اہم ہوئی ہے تو ڈیفنیلی اس کے تو مطلق میں نے کوئی پتا نہیں کیونکہ معاملہ بڑا خصاص ہے تو اس کے اوپر اتنی رپورٹنگ ہم صرف کر سکتے ہیں اور ہمیں الو بھی اتنی ہے خدر جی سی پی زیرو سیون آور ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور سی پی زیرو سات دوزار چوبیس نمبر لاٹ کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی درخواست جو کہ بلے کی واپسی کی ہے آپ جانتے ہیں پشاورائی کورٹ میں پہلے بلہ ملا پھر پشاورائی کورٹ نے واپس لیا ابھی نو جنوری کو پھر بڑھ لے گا کیا بنے گا یہ کوئی پتا نہیں مگر سپریم کورٹ کے اندر اس کو لگا دیا گیا سردار لطیف خصاص صاحب نے سپریم کورٹ سے استعداہ کی ہے کہ کل نہیں مرہ کے سنا جائے کیونکہ اگر ہفتہ اتوال پھر چھوٹی آ جانی ہے ٹائم تھوڑا ہے ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ انتحابی نشان دینا ہے پھر وہ فائنلائز انہیں ہیں تو اس طرح معاملہ خراب ہو جائے گا سردار لطیف خصاص صاحب یہ بات کیا بھی چکے ہیں کہ اگر بلہ نہ ملا تو ہم کسی کامن نشان پہ آ جائیں گے تو یہ ہے بڑا مشکل میں نے کل اس پہ بڑی آپ کو جسٹیفکیشن کے ساتھ بتایا کہ یہ بہت مشکل ہے کہ تحریک انصاف اگر بلہ نہیں ملتا تو انہیں ایک انتحابی نشان ملے انہیں مختلف جو ہے وہ ازاد ہو جائیں گے اور پھر انتحابی نشان ہر ہلکے کے اندر مختلف ہوگا اس طرح ہوسٹ ریڈنگ ہوگی ازاد میدوار ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے ایک لمبا جو ہے معاملہ چل سکتا ہے مگر ایک جو خبر تھی وہ میرا کام بندہ تھا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا مگر ابھی تاکہ اولاق سب تاکیپ ڈیٹھ تھی اولاق یوریو بساندھر ریفت کے آنے جائیں گے لائک سبسکرائب آپ نے دوستہ شیئر کر دیجئے گا نیکس ویڈتا کے لیے ہوسٹ کو جائدی اللہ تعالیٰ کا حمیلہ سرکتا ہے السلام علیکم